تو ایک ایک یقین وہ ہوتا ہے جو ایک طریق کے اوپر ہوتا ہے اور ایک یقین وہ ہوتا ہے جو مختلف سبل سے گزرنے کے بعد بنتا ہے لیکن جیسے ہی وہ سمیل چینج کرے گا سرات چینج کرے گا طریق چینج کرے گا تو اس کی اس پیٹن کی جو ڈینیمکس ہیں اور جو ڈیموگریفکس ہیں اور جو اس کی ٹپوگریفی ہے اور جو اس کے ڈینیمکس ہیں جو اس کا تھکن تھین ہے جو اس کے میکروز اور میکروز ہیں جو اس کی کلیات اور جزیات ہیں اور جو اس طریق کے اوپر تخلیقی کاؤسمالوجیکل پیٹنس ڈیفرنٹ ہیں تو اس کو وہاں کافٹیبیلٹی شروع ہو جائے گی کیونکہ اسے اس پیٹنس کے اوپر اس کے علم کو یقینی کیفیت ملنے میں وہ تقرار ابھی ہوا نہیں ہے یہاں بلائیں تھوڑی سی مختلف ہیں اس طریق پہ بلائیں مختلف ہیں اس طریق پہ بلائیں مختلف ہیں تو جب انسان طریق کے اوپر جاتا ہے ایک نئے رستے پہ جاتا ہے چھوڑتا ہے اپنے پرانے رستے کو چھوڑتا ہے اپنے اس کو جو ریپیٹیڈلی اس لیے بن چکی ہے کیونکہ اس میں ریپیٹیشن بہت ہے تو اس کی مائنڈ فیکلٹی کے پیٹن میں سرٹینٹی اس رستے پہ تو بہت سپرونگ ہے اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جس رستے پہ چل رہے ہو نا شراط پہ اسی پہ رہنا اور باقی رستوں کو سبل و شیطان کیا ہے کیونکہ اسلام کہہ رہا کہ میں نے پوری دنیا سے فائٹ کر کے پوری دنیا سے انٹیلیکچول ڈیالوگ جیتنے کے بعد دنیا کو ثابت کر دیا کہ رستہ ہی ہے صحیح